سال سے پہلے اوور ٹول ڈراغ کیا جائیں گے جب اوور ٹول ڈراغ ہو جائے گا اس کے بعد درمیان میں کلک کر کے اس کی ڈبلکیش کافی لے گی لیکن اس کا سائز کم ہوگا پھر اس کو سیلیکٹ کر کے موز کے ساتھ ہم اس کا تھوڑا سائز میں اضافہ کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کو پرگید اس کے بعد یعنی اینگل ٹول ڈراغ رہی گی اس کے لیے آر پھر اس کا جو اینگل ہے اس کا نشان آرڈ کو پریس کرتے نیچے کی طرح موز کر دیں پھر اس کی ڈبلکیش کانٹرول ڈی پریس کر کے ملٹیبل کافی اس وقت اگر راکھی جائیں گی جب تک یہ کمپلیٹ اوور ٹول کو کور نہ کر لے یہ اول ٹول کو کور کر لے گا پھر اس کے بعد ہم لیئرز میں جائیں گے وہ اینڈ والا پارٹ سلیکٹ کریں گے اس میں اوور ٹول کو اس کی سیٹنگ کریں گے یعنی تاکہ فل اجسمنٹ ہو سکے جب فل اجسمنٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ سلیکٹ کر لیں گے کمپلیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم گریڈین ٹول کے ساتھ کلر اپلائی کریں گے جب ایک دفعہ کمپلیٹ پلائی کلر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم گریڈین ٹول میں جا کے اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنا کلر اپلائی کر دیں گے جب اتنا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کا ڈیفرنس ٹو سے ٹھری کلر اپلائی کریں گے جس سے اس لوگوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح اجسمنٹ ہو جائے گے جب اتنا پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جب اتنا پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ہو جائے گا پھر اس کو ہم اس کا کلر یعنی اس پر گریڈ بھی کچھ پارٹ پر گریڈ بھی اپلائی کریں گے گریڈ اپلائی کرنے کے بعد اس طرح ہمارا یہ لوگ اس کے بعد ہم ٹیکس ٹول کا یوز کریں گے ٹیکس ٹول کو یوز کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس پر ٹیکس ٹول کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کر لیں گے جب ٹیکس لکھا جائے گا پھر اس کو اکسپینڈ کریں گے پھر اکسپینڈ ہونے کے بعد اس پر ہم کلر اپلائی کر دیں گے یعنی اس کی پھر بعد میں اس کے کلر میں سائز میں اضافہ کر دیں گے جب سائز میں اضافہ ہو جائے گا پھر اس کو بھی موگ کر کے درمیان میں لے آئیں گے پھر اس کا سائز آجسمنٹ کی جائے گی پھر اس کے بعد اس پر بھی ہم گریڈین ٹول پلائی کریں گے جس سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اس کے بعد کمپلیٹ سویکٹر کے سٹالش ٹول پھر ڈروپ شیڈو پھر اینر شیڈو پھر اوٹر گلو پھر اینر گلو پھر اپلائی کریں گے اس کے بعد ہمارا لوگو کمپلیٹ ہو جائے گا